سابق گورنر سینج جناب ڈاکٹر اشیر تیباد میرے ساتھ موجود ہیں دبائی سے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت کوششے کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور ہی اس کنسرنڈ آباؤٹ ایکنومک سیچویشن آف پاکستان اور ان کی اپنی ذاتی کوششوں کے وجہ سے کم و بیش ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ متوقع ہے پاکستان کے اندر وہ کوششے کیا کی انہوں نے ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر رہے چودہ سال ڈاکٹر اشیر تیب اور ایمکیم میں بھی رہے لیکن اس بار واپس آکے نہ تو وہ گورنر بننا چاہتے اور ایمکیم سے ان کو ویسے ہی ان کو جب لا تعلقی ہوئی تھی سب کی تو ڈاکٹر اشیر تیب کی بھی لا تعلقی ہو چکی تھی اس وقت اور ایمکیم کا بھی وہ حصہ نہیں رہے تھے اس کے علاوہ ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں ڈاکٹر اشیر تیب کی وہاں پہ کیونکہ اگر وہاں پہ لوگ جائیں گے تو ان میں سے اگر آپ کتنے لوگ ایوائیڈ کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا ایک تعلق رہا ہے پولٹیکل تعلق رہا ہے چونہ سال رہے ہیں وہ سندھ کے گورنر اور بڑے احسن طریقے سے اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں تھی ان کو انہوں نے پورا کیا اور وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کو ملنا چاہتے ہیں شاید خکان عباسی بھی ملے ان سے مفتا اسماعیل بھی ملے ان سے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے وہاں پہ ایک کمفرٹ لیول کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں اور اس کمفرٹ زون سے کیا واپس آنا چاہیں گے وہ یا یہ مفتا اسماعیل یا شاید خکان یا مصفہ نواز کھوکر وغیرہ جو نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں جس کی اناؤنسمنٹ انقریب ہو جائے گی کیا اس میں شامل ہوں گے وہ یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں ڈاک صاحب تینکیو ویری مچ فور جائننگ می بہت بہت شکریہ آپ کا دی آہ تینکیو ویری مچ رانہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج اس سے بات چیت کر رہے ہیں آپ اس لیے خیال آیا کہ جو اس وقت کی سیچویشن ہے جس طرح کی ایک کولورائزیشن ہے اس میں مغشب بھائی مجھے کوئی اللہ نے چودہ سال کا ایک موقع دیا عوام کی خدمت کا پاکستان کی خدمت کا اور جس میں ایک تجربہ بھی دیا عزت بھی دی تو آج میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے دوسری چوائیس یہ تھی کہ میں بیٹھا ہوا سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح دیکھتا رہتا جو ہو رہا ہے لیکن میں نے یہ آپشن سیلیکٹ کیا کہ نہیں مجھے مجھے اپنے کوشس کو کلیر کرنے کے لیے ملک کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے تو اس میں میں جو بھی کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں وہ مجھے کرنا چاہیے تو ایک تو بات یہ ہو گئی دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا کریں گے ایک منٹ جاک صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق اپروکسی میٹلی تقریباً ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ آپ لوگوں سے کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے یعنی کہ لوگ آپ کے موں پہ تیار بیٹھے ہوئے کہ ایک بلین ڈالر تک کی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے سو وہ کب مچور ہوگی کیسے مچور ہوگی انڈ اس کے کیا پروز ان کونز کیا ہیں اس کے دیکھیں اس میں آپ کی انفرمیشن ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی فی کمی بھی ہے ویسے لیکن یہ کہ کوئی ٹو فیفٹی ملین ڈالر تو تقریباً آہ آہ رائٹ ایڈو کارنر ہے اس کی کافی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں اور وہ انشاءاللہ آہ بہت جلد آہ فلوز کا شروع ہوگا باقی ایکسٹینڈیبل ہے آہ اسی سے لنک پروجیکٹ آہ کے اندر آہ جو کہ تقریباً سلائٹلی آور ون بلین ڈالر اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں سے بات کے ظاہرے دیکھیں پاکستان میں بے انتہا پوٹینشل ہے اور اس پوٹینشل کو آہ یقیناً ٹیپ کرنا چاہیے اس کو آہ اس سے آہ ملک کو فائدہ ہونا چاہیے تو یہ تو ہر پاکستانی محلیتوں میں ہی نہیں اور بہت لوگ اس چیز میں آہ موبیلائز ہوئے ہوئے ہوں گے اور میں نے جب یہ بات کی لوگوں سے تو آہ مجھ سے بہت سارے لوگ کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے اور اب ایک بہت بڑی ٹیم بن گئی ہے جو کہ ہم سب اس کام کے لیے کر رہے ہیں ہمارے دو ہی آہ مقصد ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو کہ آہ ظاہرے جس کو ضرورت ہے اس وقت آہ اس میں آہ جو بھی ہمبل کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ کی جائے سیکنڈلی پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کے لیے ظاہرے مجھے اللہ نے اتنا آہ وسیع تجربہ دیا ہے اور مختلف حد ادوار میں کام کر کے آہ مجھے ایک اندازہ ہے اس چیز کا تو میں اس چیز کے اوپر جتنا بھی کام کر سکتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں اچھ چلے بڑی اچھی آپ کی اپروچ ہے لیکن آپ تو آہ گورنر رہے چودہ سال اور ایمکیم کے اندر رہے اب کیا پھر آپ آر یو آئنگ آن ڈا گورنرشپ آف سندھ آ یا آپ دوبارہ آہ ایم کیم کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں what exactly are are you planning دیکھیں جو پہلا سوال ہے آپ کا گورنرشپ دیکھیں مباشر بھائی اللہ نے چودہ سال کا موقع دے دیا اب ساری عمر ایک ہی کام تو نہیں کرنا ہے تو الحمدلہ جتنا میرا پارٹ تھا مجھے قدرت نے موقع دیا اور میں نے اپنے پوری سنسیارٹی سے اس میں آہ جو بھی ہو سکتا تھا ملک کے لیے وہ کیا اور آپ سب گواں ہیں اس چیز کے آہ جہاں تک ایم کیم کی بات ہے تو نہیں ایم کیم کا تو کوئی میرا میرا ارادہ نہیں ہے کہ ایم کیم آہ میں آہ ہوں یا ایم کیم کی سرباہی کروں یا اس کا پارڈ بنوں ایم کیم تو بھائی میں آہ گہر جب گورنر بنا تھا جب ہی چھوڑ چکا تھا ریکوائرمنٹ تھی لیکن ایک تعلق تھا سب سے اور وہ ایک سٹیک ہولڈر تھے تو ظاہر ہے سب سے تعلق تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار پنڈرہ کے آراؤنڈ میڈ میں ایم کیم نے مجھ سے لا تعلقی کر لی تھی اس وقت پوری ایم کیم ایک ہوا کرتی تھی سب سے لا تعلقی کر لی تھی تو میں بھی لا تعلق ہو گیا اس کے بعد سے تو کوئی تعلق نہیں رہا سیاسی طور پر ایم کیم کے ساتھ سو اچھا چلے یہ تو بات ختم ہوگی تو پھر تھوڑا سا یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی وہاں پہ دیکھیں آپ you are in Dubai and from the past like so many years جب سے آپ یہاں سے کراچی سے گئے and you had been meeting people over there شاید خاکان عباسی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی مفتا اسماعیل سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی so what exactly are you planning آپ کے آپ کیا جو شاید خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور مستوہ نواز کھوکھر یہ جو party launch کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آہ کیا کچھ اور plans ہیں آپ کے نہیں میں اس بات کو پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جس وقت میری ملاقاتیں ہوں آہ اس وقت اور ویسے بھی آہ شاید آپ کے علمے ہو یا کبھی آ جائے گا بہت ملاقاتیں یہاں پہ یہ ایک کیسی جگہ ہے جہاں بہت لوگوں کا آنا جانا خاص کر پاکستان سے ہوتا رہتا ہے ہم تو ملاقاتیں بہت ہو رہی ہیں آہ شاید خاکان عباسی صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ ہم ملک کے لیے ظاہر ہے سب وہ فارمر پرائم میریسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کی بھی ایک آہ کانٹریبوشن ہے پاکستان کی پولیٹکس میں ہم پاکستان کی ڈیویلویٹمنٹ میں مفتا اسماعیل صاحب بھی فارمر میریسٹر رہ چکے ہیں پہلے اور ایک ایک ٹیو پارٹ پلے کیا ہے انہوں نے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اب کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم اور آہ ایک جو ان کا کانسیپٹ ہے اور جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے کہ بہت ڈیسپوائنٹمنٹ ہے اس وقت گورننس کے حوالے سے مختلف حوالوں سے تو سب ملکے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو وہ پارٹی انہوں نے شہ سوچا بھی نہیں تھا تو پارٹی کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ اس پرپس کے لیے ہم اپنا رول ضرور ادا کریں گے آہ آہ پولیٹکل اسٹیبلیٹی اور آہ پاکستان کی ایکنومک ریوائیول کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے کام ضرور کریں سو آہ ایسا چاہ آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ آپ اس پارٹی کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی اپنی پارٹی بنانے تو نہیں جا رہے آپ نہیں ابھی کوئی ایسی آہ صورتحال نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی جو انٹینٹ ہے میری کے کانٹریبیوٹ کرنا ہے پاکستان میں اپنی جو بھی اللہ تعالی نے تجربہ جی ہے اس کے مطابق جو مسائل میں دیکھ رہا ہوں یہ مسائل میں پہلے ان چیزوں کو ہینڈل کر چکوں یہ دیکھیں آپ اپنا ایک کمفرٹ زون ہے آپ کا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں دبائی کے اندر ایک کمفرٹ زون سے نکل کر آپ پھر دوبارہ ایک یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بھی تو آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور مطلب اگر آپ نے if you want to pull an investment in پاکستان یا یہاں پہ invest کرنے کے لیے لوگوں کو ایک کٹھا کر رہے ہیں آپ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا بھی تو وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں واپس آ کے تو آپ کئی لوگوں کو انسیکیور کر دیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ تو انسیکیورٹیز ویسے ہی شروع ہو گئے people are feeling jittery about this thing کہ اشرت واپس آ رہا ہے اور پتہ نہیں آ کے کیا کر دے گا سو اس طرح کی situation میں آپ ان لوگوں کو ڈال رہے ہیں تو وہ تو ادھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گی یہاں پہ تو ہیڈلائنز بننی شروع ہو گی اخباروں میں کہ پتہ نہیں آ کے کیا کھا جائے گا اشرت کے پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پہ تو کیا آپ نے اتنی یہاں پہ دہشت کیوں پھلائی ہوئی ہے لوگوں کو انسیکیور کر رہے ہیں آپ اور اگر آپ نے واپس آنا ہی ہے تو پھر آپ بتا دیں کب آ رہے ہیں آپ واپس اور یہاں پہ تو لوگ آپ کے اپنے پرانے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں نارڈ بھی ملی ہے کہ نہیں کنسرنڈ کوارٹر سے اشرت کو واپس آنے کے لیے کہ نہیں اور یہ ایسے ہی بیان دے رہے ہیں انسیکیورٹی تو میں نے بتا دیا کہ بھائی میں امکم اپنا کام کرے اور اچھا کام کرے تو خوشی ہوگی ظاہر ہے پاکستانی تو خوشی ہوگی اور بالکل میں تو دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ وہ کام کریں لیکن فیکٹ آب دا میٹر ہے کہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ لوس کر چکے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو میری تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ وہ کام کریں لوگوں سے کنیکٹ ہوں اور مل کے کام کریں دیکھیں جب میں نکل رہا تھا وہاں سے تو میری یہی یہی سٹیٹمنٹ تھا جس پہ میں آج تک قائم ہوں کہ مل کے کام کرے مجھے کچھ سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن مل کے کام کریں اور اس میں جہاں تک میری طرف سے کوئی بات ہے تو دیکھیں میں اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا احمد فراس کے چند شیروں میں اس چیز کو میں بتانا چاہوں گا اور یہ بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے کہ رفاقتوں میں پشمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں بس اس سبب ہے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا گلے نہ بھی ہوں حیرانیاں تو ہوتی ہیں فراز چکا ہے تیرے فراق کے دکھ کے شائروں میں تنہسانیاں تو ہوتی ہیں تو میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اب کوئی اپنے طور پہ کوئی اس کو انسیکیورٹی ہے یا کچھ ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی آج بتا رہا تھا کوئی سٹیٹمنٹس وغیرہ کہ ان کے لئے دروازے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں تو میرا خیال ہے خالد بھائی کا سٹیٹمنٹ تھا کہ پہلی یہ دیکھ لیں کہ ان کے دروازے کھلیں کہ نہیں کھلیں تو میں تو بہت سمردار آدمی سمجھتا ہوں خالد بھائی کو مطلب وہ ان کا یہ کامی نہیں ہے دروازے کھولنے بند کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کوئی کیوں بند کرے گا کوئی کوئی بھی کیوں اس کی مخالفت کرے گا اگر پاکستان کے لئے اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کی مخالفت کرنے کا اگر کوئی ریزن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک ایکٹیوٹی کر رہا ہے کہ اچھی چیز اگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی روک دو تو یہ تو یہی وہاں نہ کچھ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے تو یہ میرا حال رویہ ٹھیک نہیں ہے ان کو ریویو کرنا چاہیے اور ویسے مجھے پتہ ہے کہ جو آپ نے کہا انسیکیورٹی تو مختلف لوگوں سے ظاہر ہے آج کل کا دور ایسا ہے کہ کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں تو مجھے پتہ ہے کہ کہاں بات کرتے ہیں کیا کیا بات ہوتی ہے کن دفاتر میں جا کہ کیا بات ہوتی ہے کن پلٹ پولٹیکل پلٹفارمز پہ گورنمنٹ کے کن کن لوگوں کے ساتھ کیا بات ہوتی ہے اور وہ کیا جواب دیتے مجھے تفاق سے یہ بھی پتہ ہے تو ایسی بات نہیں ہے بالکل انسیکیور نہ ہو کوئی بھی انسیکیور نہ ہو اپنا کام کرے میں اپنا کام کر رہا ہوں ملک کے لیے اچھا کرنی کوشش کر رہا ہوں اللہ کامیابی دے گا بہت اچھی بات ہے نہیں ہوئی کامیابی تو بھی کوئی بات نہیں کم سے کم اپنا کانشنس کلیر ہوگا کہ میں نے تماشائی بن کے نہیں دیکھا بلکہ جس وقت ضرورت ہے اس وقت جو میری ہمبل کپیسٹی میں ممکن ہے میں کرنے کی کوشش کروں ڈاکٹر صاحب واپسی کا آپ نہیں بتا رہے واپس کب آ رہے ہیں آپ جیسے میں نے آپ کو انٹینڈ تو بتا دی کہ جو ریکوائرمنٹ دورس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں وہ ہے اسٹیبلیٹی اور کامیت ریوائیور اب اس کی ظاہر ہے میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کے مختلفے سٹیپس ہیں اور جس میں ایک سٹیپ جو ہے وہ واپسی کا بھی ہے تو اس کی ایک پوری سٹریٹیجی ہے انشاءاللہ اپروکریٹ ٹائم پہ میں آپ کو ارز کروں گا اور ضرور بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو پہلے ضرور بتاؤں اچھا چلیں ٹھیک اچھا ایک بات بتائیں آپ نے جو چونہ سال گزارے ایس گورنر سندھ اور اس میں کئی کرائسز آئے کئی مشکلات آئیں کئی اپسن ڈاؤنز آئے اور رولر کوسٹر کی طرح چلتا رہا سارا سیچویشن پولیٹیکل سیچویشن ساری چلتی رہی رولر کوسٹر کی طرح اور اس میں کئی مرتبہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ باہر جگڑتے تھے لڑتے تھے اور لیکن آپ بیٹھتے تھے اندر گورنر ہاؤس میں جب لوگ جاتے تھے جو بھی لوگ ہوتے تھے میں ایک پوری لسٹ ہے وہاں پہ اور جب جاتے تھے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اور اس کے بعد جناب باہر جب وہ نکلتے تھے میڈیا ٹاک ہوتی تھی تو ایوری تنگ وز ہنکی ڈوری سو کیا منجن بیچتے تھے آپ اندر کو نہیں یہ کوئی نہیں ہم تو بڑی فیدھی فیدھی بات کرتے تھے ہم اور استحکام کی بات کرتے تھے اور ریزن تلاش کرتے تھے کہ یہ جو یہ جو اختلافات ہیں یا لڑائی جگڑے ہیں اس کا ریزن کیا ہے پہلے مسئلہ ڈیڈک کرنا کیا ہے چل مسئلہ کیا ہے کانفلیکٹ کیا ہے ہم اور اس کانفلیکٹ کا سلوشن نکالی تو جب لوگوں کو یہ تبناہ ہو جاتا تھا اور سیٹسفائی ہو جاتے تھے کہ کانفلیکٹ بھی ایڈینٹی فائی ہو جاتا تھا اور اس کا سلوشن بھی ایڈینٹی فائی ہو جاتا تھا تو دائرہ وہ ریلیکس ہو جاتے تھے باہر آکے ہستے مسکراتے تھے گلے ملتے تھے ہاتھ ملاتے تھے اچھا چلے ٹھیک ہے اچھا اس سے ملتے تھے کہ آپ کے ساتھ تھے amper what is the way forward let's let's move forward تھوڑا سہ آگے چلتے ہیں کیونکہ آپ نے crisis management تو 12-14 سال کر لی اب اس وقت جو problems ہیں آپ کے سامنے i don't have to repeat لیکن ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے جناب یعنی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم فارم فورٹی سیون والوں کے ساتھ نہیں مل کے بیٹھیں گے باتچیت نہیں کریں گے دوسری پارٹی کہتی ہے یہ نو مئی والے لوگ ہیں یہ لوگ ہم ان کے ساتھ باتچیت نہیں کریں گے آپ کی نظر میں کیا what is the solution people you know leaders have to sit across the table put their heads together and they have to find a way کہ آگے چل سکے چیزوں کو تو لیکن آگے اگر چیزیں نہیں چلیں گی تو it's going to be a stalemate اور پھر that can lead to anything so do you have a solution to all these things تاکہ بیٹھ کے کوئی حل کی جائے مسئلے مسائل کا حل نکالا جا سکے اس کا پہلا number one جو اس کی requirement ہے وہ یہ کہ clear intent ہو کہ بھئی مسئلے کو حل کرنا ہے ٹھیک یعنی سب کے اپنے اپنے ظاہرے کے conflicting views ہوتے ہیں تو conflicting views رکھتے ہوئے یہ چیز آ جائے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ conflicts ہیں لیکن ان کو resolve کرنا ہے تو بیٹھے بیگر تو ہو نہیں سکتے ٹھیک اچھا دوسری طرح آپ نے کئی مثال کے طور پہ کہ یہ چیز آڑے آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ فارم فارٹی سیمن والے اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ نومائی تو میرا ایم پرامٹو آپ کو جو آنسر ہے اس پہ یا کوышشن ہے اس پہ کہ بھئی سب تو نہیں ہے فارم فارٹی سیمن والے اور سب تو نہیں ہے با نومائی والے تو مثال کی طور پہ مہترم شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ پرائم رسل ان کا تو کیس چیلنج بھی نہیں ہوا تو وہ تو نہیں ہے فارم فورٹی سیون کے جگڑے کے کانفلیکٹ کے اندر یا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں میں سب تو نہیں ہیں نوہ مہین مال تو وہ خود اپنی ٹیم پہلی تو انٹینٹ پیدا کرے کہ جی بیٹھ کے میننگفل ڈسکیشن کرنا ہے اور پھر سولوشن وی فارورڈ نکالنا ہے اور اس کے بعد اگر یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو بھائی وہ جن پہ اعتراض ہے فارم فورٹی سیون کا شاہباز شریف صاحب ان کے علاوہ کوئی اچھی سی ٹیم بنا دیں اور وہاں سے کوئی ایسی اچھی سی ٹیم بن جائے جو کہ نوہ مہین میں انوالو نہ ہو یا ان کے پر کوئی الیگیشن نہ ہو اور اس کے پیچھ میں کچھ اچھے سمجھدار پولیٹیشن بیٹھیں جو کہ میڈییٹر کا کام کریں اور سنکرونائز کریں چیزوں کو اور کنورج کریں اور آگے چلنے کا رستہ نکالیں بلکل ٹھیک ہے بڑی اچھی اپروچ ہے بڑی اچھا سیجیشن ہے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں یہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے سن موجود ہوں گے سردار لطیف خوصہ صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور مقدمات جو ہیں جو عمران خان پہ چل رہے ہیں اس پہ کوئی ریلیف ملے گا یا نئے مقدمات بننے جا رہے ہیں اس کی تفصیل پوچھیں گے سردار لطیف خوصہ صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سابق گورنر سن ڈاکٹر اشرتباد کی گفتگو آپ نے سنی جناب بریک سے پہلے اور اب ایک اور سابق گورنر پنجاب کے سردار لطیف خان خوصہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے سردار صاحب کیسے آپ خیریت سے الحمدللہ شکر ہے ابھی تک تو زندہ ہیں آپ کی نگری میں کیوں ایڈے ایڈے سردہ کیوں ہوئے ہوئے سردار صاحب کیوں ہوگیا ہے اس گھٹن دے دور اچھے زندہ رہنا ہی بڑی گالے جی بڑی بھرمانی میرے اللہ خانے کیا ہے قومی اسیمبلی دے بچتے آسان آسان دیکھ ہی رہے ہیں قومی اسیمبلی دے ممبر ہوڑن دے ناتے دال جو ما شاہ اللہ ہوتے ہو رہے ہیں قوم اور ملک دے تو کچھ سمڑ نہیں ہیں جنہی کا زادی ہے جنہا ایک اظہار رائے دی تو انہو بھی ایک ڈیفرمیشن لال لیایا گیا ہے جنہو بھی ایک سمڑا جیڑا ہے آواز نو دبانواستے تو توڑا جیڑا اظہار رائے ہے اس کی بدقسمتی سے اس پر قدغن لگانے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے آپ سب لوگ بھی احتجاج کناہ ہیں اور ہمارا تمام سوشل طبقہ بھی اور سیاسی طبقہ بھی اس پر احتجاج کر رہا ہے لیکن کیا ڈھٹھائی ہے جو لوگ اپنے آپ کو جمہوری کہنا کا سمجھتے ہیں اور یہ ووٹ کو عزت دو کی جو بات کرتے ہیں وہ ووٹ کی نہیں ووٹر کی تضحیق کر رہے ہیں اور رائٹ آف انفرمیشن جو آئینی ان کا آرٹیکل نائنٹین میں حق ہے اس سے بھی ان کو مانے کر رہے ہیں تو پھر میں اور کیا کہوں یہی کہہ سکتا ہوں نا ابھی تک ہم زندہ ہیں اچھا سنتار صاحب ایک بات بتائیں کل اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ ووٹ آف کانفرنس جب لینی تھی تو اس وقت بھی پرنڈی والوں نے انہیں ہیلپ آؤٹ کیا اور اس کے بعد بجٹ جب پاس کروانا تھا تو اس وقت بھی نمبر پورے نہیں تھے اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کیا پرنڈی والوں نے جب اتنی ون پیج پہ ساری چیزیں تھی اور ساری چیزیں ایک بڑی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے چل رہی تھی اور آج جو سیٹویشن ہے that is a bit different کیونکہ آج گلے شکوے بھی ہیں پرانے چیف آف آرمی سٹاف سے عمران خان صاحب کے اور پراببلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب the only regret he has is کہ جناب وہ ان کا جو بہت زیادہ انہوں نے اعتبار کیا سابق چیف آف آرمی سٹاف پہ so اب اب یہ situation ایسی لائے وہ help آؤٹ انہوں نے کیا سب چیزیں چلاتے رہے آج اتنے گلے شکوے کیوں صورٹ سن لیجئے گئے ایک ذرا کی حکومت جانے سے پہلے پنڈی نے پی ٹی آئی کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیے کیا ہوا اعتماد کا vote ہو نہیں سکتا تھا سپورٹ کے بغیر اسی طریقے سے جون 2021 کے اندر بجٹ پاس کیا گیا اور خان صاحب نے یہ اس وقت تھیں یہ خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمارے تو بجٹ کے لیے بندے نہیں پورے ہوتے تھے vote نہیں پورے ہوتے تھے تو وہی لوگ vote لاکہ پورا کیا کرتے تھے جی سردار صاحب سوٹ سنا آپ نے جی سن لیا رانا صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے خود رگریٹ کیا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کوالیشن گورنمنٹ کو ایکسپٹ کیا کوالیشن گورنمنٹ آپ کو بھی علم ہے کہ کس طرح سے بنتی ہے اور کس طرح سے کوالیشن پارٹنرز آپ کو بلیک میل کرتے ہیں یہ میں نے پرسنلی رانی شہید بے نظیر بھوٹو سے بھی سنا جب میں نے اس کو کہا بی بی یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نواز شریف کو یہ ڈیفیکشن کلاؤز میں آپ نے اس کو سپورٹ کر کے ففٹی اے ٹو بی میں بھی جو حکومتیں گرانے کا اختیار تھا پریزیڈنٹ کو وہ بھی اور آپ نے ڈیفیکشن کلاؤز میں بھی آپ نے نواز شریف کی آئینی طرح میم کو آپ نے سپورٹ کر کے اس کو جو ہے پاس کروایا تو وہ تو امیر المومنین بننے جا رہا ہے محترم نواز شریف صاحب اور آپ نے یہ کیا کیا اس کو تو اور زیادہ طاقتور بنا دیا تو بی بی شہید کہنے لگیں کہ خوصہ صاحب مجھے اس سے سروکار نہیں ہے لیکن جو ملک ہے یا جمہوریت ہے وہ چل نہیں سکتی تھی کوالیشن کے ساتھ کیونکہ ایک ماتھا سا ایم این اے اٹھ کے اتنی بڑی بڑی آنکھ دکھاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ بی بی یہ کرو نہیں تو میں ادھر جا رہا ہوں تو یہ ڈیفیکشن کلاوز اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ کم از کم یہ حکومت چلتی تو چلے تو صحیح بجائے اس کے کہ بلاک میل ہو اور اس طریقے سے حکومت کو جو ہے اور ملک کو نقصان ہو اور اگر ویلسن برطانیہ میں ویلسن ایک ووٹ کی برطری سے ایک ووٹ کی برطری سے پانچ سال تک پرائیم منسٹر رہ سکتا ہے تو کیوں جمہوریت میں عددی جس کی بھی برطری ہو وہ کیوں کر حکومت نہ چلائے تو میں نے اس لیے نواز شریف کا ساتھ دیا حالانکہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں ذاتی اوینات کو نہیں میں ملکی مفاد کو دیکھتی ہوں تاکہ جمہوریت چلے آگے اور ملک چلے تو جہاں تک تعلق ہے دیکھیں یہ جو عمران خان نے اس کی اس کا ریگرٹ کیا کہ کوئیشن گارمنٹ نہیں ہونی چاہیئے تھی اب بھی اگر وہ ڈیٹا ہوا ہے تو اسی لیے اور یہ لندن پلان کا حصہ ہے مجھے خود عمران خان نے بتایا عمران خان نے کہا کہ جب باجوہ کو ایکسٹینشن کی ضرورت تھی تو باجوہ صاحب جو ہے لندن میں جا کے محترم نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب وہاں اسے اس کے ساتھ تیہ کرتے ہیں نواز شریف کے کہ میں عمران خان کو اس نے نواز شریف کی شرائط سنے ذرا نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کو تم مزارت عظمہ سے ہٹاؤگے نمبر وان نمبر ٹو اس کو جو ہے اس کی پارٹی کو تم ختم کروگے نمبر ٹو نمبر ٹری مجھے میرے سارے مقدمات واپس ختم کروگے نمبر فور مجھے تاج پوشی کے لیے واپس با عزت لے کے جاؤگے پاکستان میں یہ چیزیں نواز شریف نے اپنی ایکسٹینشن یعنی باجوا صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے لندن میں اس وقت نواز شریف سے کے ساتھ تیہ کی اب میں اس وقت پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس وقت ہماری جو ہے آپوزیشن میں نواز شریف ہمارے ساتھ تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کٹھے تھیں اس وقت جو ہم اپوز کر رہے تھے پی ایم ایل کیوں کیے کو تو یہ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی میں ہم نے کہا ایکسٹینشن باجوا کی ہو یا کسی کی ہو کسی قیمت پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ فرد واحد سر ادارہ نہیں چلتا ہے اور اس سے بہت زیادہ مایوسی پھیلتی ہے اس تنظیم کے اندر اس آگنیزیشن کے اندر کسی کی جو ہے پروموشن رک جاتی ہے کئیوں کو فارغ ہونا پڑتا ہے ڈیم اور لائز ہو جاتی ہے اور یہ کہنا کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا یہ بالکل عباس بات ہے ہم اپوز کریں گے ہم نے اس میں ترامیم دے دی اور ہوتا گیا ہے خوزہ صاحب ایک 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 بات ٹھیک ہے i got your point خوزہ صاحب very quickly i just want to ask you one thing ابھی جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی نئے مقدمات بننے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف یہاں آپ سمجھتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا everything is going to be hunky dory in the days to come نہیں دیکھیں اگر تو اتنا ہی آسان ہوتا رانہ صاحب کہ ہم نے mandate کو تسلیم کیا ہوتا تو ہم اکتر میں پاکستان کو ہی دو لخت نہ کرتے دیکھیں ابھی ہی ہمارے ایک اکتر کے ساتھ مماثلت کیوں کرتے ہیں مماثلت کیوں کرتے ہیں او بھائی جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں بھائی نوے کیس پڑھن جا رہے ہیں خوصہ صاحب کے نہیں جا رہے اے منو دسو دیکھوں گو پنجاب کابینہ نے ہوم سیکٹری دے استعداد ہے ہوتے یہ پنجاب کیابینٹ نے متفقہ طور پر یہ ان کو اپروول دے دی ہے اجازت دے دی ہے کہ جی عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور کو پروسیکیوٹ کیا جائیں وہ میں نے میں نے چیلنج کیا ہے کانسٹیٹوشنل پٹیشن کے ذریعے جو سومبار کوڈ ڈیویجن بینچ لاہور آئی کورٹ میں لگا ہوئے او بھائی آپ اس طرح سے بلانکٹ جو ہے بلانکٹ اپروول کیسے دے سکتے ہو اور آپ دیکھیں کہ چھبیس سال میں چھبیس سال میں اس حکومت کو اور یہ حکومت کئی دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے یوم تکبیر پر اٹھائیس تاریخ کو کبھی چھوٹی نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ سائفر کا مقدمہ آخری سٹیج پر اپیل میں ڈیویجن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اور اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی کر دی گئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اگلے دن اب مزید پریشانی ہے مزید پرابلم عمران خان کے لیے ہے ایک چھوڑی سی بریک کی طرف صاحب واپس آؤں گا تو میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ کل میرے ہی پروگرام میں کہا گیا تھا صدوبر صاحب کی طرف سے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے کیونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ مذاکرات ہونے چاہیے شروع اور شباز شریف صاحب جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار تو شباز شریف صاحب نہیں ہے تو ان سے مذاکرات شروع کرے اور دوسرے اینڈ پہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ جو لوگ جو لوگ نو میہی کے واقعات میں نہیں انوال ان کو بٹھا لیے جائے ایک ٹیم بنا لی جائے جو کلیر ہو مطلب کہ فورٹی سیون سے بھی کلیر ہو اس اینڈ پہ اور نو میہی سے بھی کلیر ہو اس اینڈ سے ویڈ کے مذاکرات شروع کر دیں بٹ آلٹی میٹلی آلٹی میٹلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے آہ سلا آہ اس وعدہ ان سے جو ہے انپوٹ لینی پڑے گی اور ان کا فائنل ڈسیئر ان سے لے تب حالات ٹھیک ہو جائے گا اس کے کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا ایک چھوٹی سی بریک لینے پہلے سردار لطیف خوصہ صاحب میرے ایک پلی لگائی ہوئی ہے آہ ہائی کورٹ میں لاور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ کب تک آ سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے ویری کوکلی اگر آپ مجھے اس کو بتا دیں گا it will take some time دیکھیں دیکھیں سو وہ منڈے کو لگا ہوا ہے ڈیویزن بینچ کے پاس ہماری استعداہ ہے کہ اس جو اپروول ہے اس کو محتل کیا جائے اور ہماری نظیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ سے محاخذ ہے جو مارچ کے پی ایل ڈی میں چھپا ہوا ہے میں نے ہی کیس کیا تھا آپ کے چینل کے جو اے آر وائی کے صدر ہیں اماد یوسف اور اس میں جو ہے وہ شہباز گل بھی تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی کی خلاف اس طرح سے کرتے ہیں اور اس کی جو سینکشن ہے ایک سو چینوے جس کا اب انہوں نے اپروول لی ہے وہ انہوں نے کل ادم قرار کے غیر قانونی غیر آئینی کر کے کواش کر دیا تھا تو مجھے کبھی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ پنجاب حکومت کا یہ جو چیز جو ہے یہ کل ادم قرار دے دی جائے گی لیکن اس کے علاوہ ماشاءاللہ اور بھی انہوں نے جو ایف آئی اے نے وہاں جا کے خان صاحب کا بیان لینے کی کوشش کی ہے تازی رات پاکستان یا پانچ سو جو ہے تازی رات پاکستان میں کے منافرت پھیلانا ارے بھائی منافرت پھیلانے کی کونسی بات ہے ارے بابا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انیس سو اکتر کے آپ نے اس کا مورل کیا تھا سٹوری کا اچھا کہ جب آپ نے اس کو بیان کر دیا سردار صاحب آپ ہو گیا میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا کیونکہ آم رننگ آؤٹ آف ٹائم آور ہیئر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے اصد عمر صاحب کی طرف سے جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ultimately نواز شریف صاحب کو involve کرنا پڑے گا ساری چیزوں اور پھر جا کے فیصلہ ہوگا اگر all these politicians sit across the table put their heads together اور اس کے بعد جناب فیصلہ کرنے کے لیے ultimately نواز شریف صاحب سے بھی nod لینی پڑے گی final nod so وہ ایک کلپ ذرا چھوٹا سا کلپ ہے وہ ذرا سن لیجیے سردار صاحب آپ کو ذرا clarity مل دے گی ذرا سنائیں جی کیا بی ٹی آئی کو میاں نواز شریف صاحب سے بات چیز کرنی چاہیے یا شہباز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے بالکل نواز شریف کو involve ہونا پڑے گا سامنے بیٹھنا پڑے گا lead کرنا پڑے گا شہباز شریف کو لیکن فیصلے نواز شریف کی مرضی کی غیر نہیں ہو سکتے جی سردار صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ پاری نہ ہو چکا آپ نے انٹروم میں پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف فارم سنتالیس کی پیداوار نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے غلط آپ کا جو ہے اطلاع ہے جس نے بھی دی ہے میں یہاں سے election جیتا ہوں اسد اومن نے دیئے جو لاہور کا دل ہے لاہور کا دل ہے اور لاہور کی ایک سیٹ بھی جو ہے مسلم لیگ نواز نہیں جیتی ہے بشمول جو ہے محترم شہباز شریف صاحب کے اور میں نے شہباز شریف کے خلاف اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ اہل نہیں ہے جو اپنے حلقے سے آرہا ہوا ہو وہ چیف ایگزیکٹیو سارے پچیس کرون عوام پاکستان کا کیسے بن سکتا ہے اور عمر جو ہے ایوب کی طرف سے میں نے وقالت کی تھی اور وہ اگرچہ ایاز صادق سپیکر صاحب نے ریجیکٹ کر دی تھی ہماری لیکن ہم ریکارڈ پر ہیں اور ہم نے اس کی نالش بھی کر رکھی ہے اور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چھے ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کو بنایا جائے ٹرائبینل کیونکہ دو جو ہیں وہ ساڑھے چار سو کیسز کو دو جج جو مختص کیے گئے تھے وہ نہیں نپٹا پا سکتے تو چھے ہم نے کیا ہے اور وہ چھے ججز کا جسٹس شاہد کریم ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سات دنوں کے اندر الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے اگر نہیں کرتی تو they will be deemed to have been appointed اور پھر چیپ جسٹس ان پر جو ہے وہ ان کو سونپ دے جو ٹرائبینل کے الیکشن پٹیشنز ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو یہ چار سو تیس میں سے ہماری نالش یہ ہے ہم نے ستاسی ایٹی سیون ایم ای نیز کے ہم نے فارم پینتالیس سببٹ کر دیئے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائبینلز میں جس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اور ان کو فارم سینتالیس کے ذریعہ رائے گئے تو ہمیں توقع ہے کبھی کہ محترم نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے مریم نواز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے خاجہ عاصف ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارے ہارے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس بیان ثبوت ان چیزوں کا موجود ہے اور انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک مضموم کوشش کی آرڈیننس کے ذریعے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹھیک ہے گوٹ چو پوائنٹ بلکل دی بلکل ٹھیک سدار صاحب جناب ایسا ہی ہوگا لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا کیا اس میں ہچز ہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنی پڑے گی لیکن جو بات کی گئی تھی وہ اسد عمر صاحب نے کہی تھی کہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ایسا ایبجیکشن نہیں ہے پرائم نسٹر شباز شریف صاحب کہ ان کے الیکشن پہ یا ان کے الیکشن کے جیتنے پہ کوئی ایسا ایسا ابحام نہیں ہے اس لئے ان کو وہ کوٹ کر رہے تھے اسد عمر صاحب تو اسد عمر کے مطابق اگر وہ فورٹی سیون کی پیداوار شباز شریف صاحب نہیں ہے تو ان سے جناب شروع کی جائے ملاقاتیں اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ان سے بیٹھ کے مذاکرات شروع کیے جائے پی ٹی آئی کی طرف سے اور اسی طرح نو مہی میں جو لوگ نہیں انوالو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا بھی ایک پینل بنا کے آپ اس پر بیٹھ کے تو ملاقات کر لی جائے اور باتچیت شروع کی جائے اور الٹی میٹلی اس پہ مہر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی لگنی چاہیے